سب کو پتا ہے کہ اس وقت جب ہم پاکستان کی سلامتی کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی سلامتی کے لیے کون ضروری ہے کون ضروری ہے کون بچائے گا پاکستان ابھی دار صاحب باتیں کر رہے تھے میں نینے گناہ بخشوا کے آئے ہوں پرانی جتنی بھی زبان درازیاں میں نے کی ہیں اور جائز تھی میں اجتناب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن با خدا دل چاہتا ہے کہ ان کی منجی ٹھوک کہ ہی رہوں دل نہیں مانتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستو اس ملک کے اندر اس وقت سیاست نہیں ہو رہی اس وقت ملک کی سلامتی کو مسئلہ ہے ملک کی سلامتی کو دعو پر لگا دیا گیا ہے اور کچھ ایسے گھس بیٹھئے اقتدار پہ آ کر بیٹھ گئے ہیں جن کے ماضی سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے میں دنیا میں جاتا رہتا ہوں پچھلے دنوں میں یورپ میں تھا مجھے ایک گھورا کہتا ہے میں نے کہا ہم پاکستان یہ گھورا کہتا ہے اندازہ لگاو میری نظریں اس وقت شرم سے جھگ گئی میں کیا جواب دیتا لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں مورچے سنبھالنے کے لیے تیار ہو ان لوگوں نے پیری کوشش کرنی ہے دھاندلی کرنے کی اور آپ نے پیری کوشش کرنی ہے روکنے کی انشاءاللہ ایک دو مورچوں پہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا یہ حق اور باطل کی جنگ ہے یہ ملکے لڑنی ہے لڑنے کے لیے تیار ہو نرہ تکبیر امپورٹڈ سرکار نامنظور نامنظور یہ امپورٹڈ سرکار نامنظور نامنظور کس ڈاٹھ یہ نیچے تروں مسند تیرا میرا رشتہ کیا ملکے لڑنے کے لیے تکبیر نرہ رسالہ پاکستان ساتھیو اب میں دعوت کے خطاب دوں گا ملکے لڑن ہما